محمد اچھ مجان شاباش ٹیم پاکستان بھارت کو بنگلہ دیش میں ہرانا ہے ایشیا کا پس بارک بھی جیت کرلانا ہے کون کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ کامیابی کے لیے اٹھ رہے ہیں عوام کے ہاتھ ٹوس ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا پرپورمنس اچھی دکھائیں تو جیت جائیں گے سعید اچھ مر بھارت کے لیے خطرہ ہیں انجن بالنگ کے خلاف حتمت عملی بنانا ہوگی پبلی گروہ عبدالقادر کے مفید مشکرے خیبر ایجنسی میں مالا تماچی مرکس پر شیلنگ سے جمروت پولیو ٹیم پر حملے میں ملوث پانچ شدت پسند ہلاک ہنگو سے سولہ مشتبہ اپنات کو گرفتار کر لیا گیا کراچی کا لاکہ لیاری پھر دستی بمو اور گولیوں کی تر تراہت سے گونج اٹھا دو گروپوں کے درمیان تصادم سے دو افراد ہلاک دو زخمی ہو گئے کراچی میں نوجوان کو فائرنگ سے ہلاک کرنے والے رینجرز اہلکار کو عدالت میں پیش کر دیا گیا زیشان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی کراچی کی چوبیس یونین کیمسلز میں انصدادے پولیو موہم دھائی لاکھ بچوں کو کترے پلائے جائیں گے متعلقہ علاقوں میں موٹر سائیکل چلانے پر پابندی چمن کے ٹریکٹک حادثے میں چانبہ کفرات کی تعداد آٹھ ہو گئی زندگی کے بازی ہارنے والوں میں دو بچے بھی شامل گودھے والا کے سکول میں ذمہ دار کے بیٹوں کا ولیمہ دنیا نیوز کی خبر پر آکشن تقریب اکوانے کے لیے پولیس روانہ ہو گئی دوبائی میں دنیا بھر سے ماہر ہوا باز جمع خطرنات سے زائے کرتب دیکھ کر رنگ سے کھڑے ہو گئے پرطانوی پائلٹ نے میدان مار لیا دل میں ایک لہر سی اچھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ابھی لطیف جذبوں کے بے مثال شاہ ناصر قاضی بیالت برس بھی بات بھی دلوں میں زندہ سنگنہ رناوت نئے فلم کوئین کی پرموشن میں مصروف ممبئی کلاب میں نوجوانوں کے ساتھ رخص کیا موسیقی